آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالی میرے فرینڈز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل عمر اینڈ سرفراز ویلوگز آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں متنجن متنجن بنانا بہت ہی آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمیں متنجن بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جی تو ویورز ہمیں چاہیے ہوگا چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تین گلاس ہم نے چاول کے لیے مربع لیے کلر والی گری لیے بادام لیے ہم نے ان کو پیسیز کر لیے چھوٹ چھوٹے ساتھ میں پیستہ ہے کاجو ہے میوہ ہے گری ہے فوڈ کلر لیں گے یلو ریڈ گرین یہ فوڈ کلر ہم اس میں استعمال کریں گے اپنی متنجن میں ہم نے تین گلاس چاولوں کے لیے ہیں اس میں ہم چینی ایڈ کریں گے ڈیرھ گلاس چینی ایڈ کریں گے تین گلاس چاول ہم نے اس کے آدھا کرنا ہے تین گلاس چاول کے تھے ڈیرھ گلاس چینی لیں گے ہم تو آئیے ہم چاولوں کو بائل کرنا شروع کرتے ہیں جی تو پیارے پیارے ویورز ہم نے الحمدللہ پانی بائل کرنے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے اب ہم اس کو اُبالا آنے تک انتظار کرتے ہیں جب اُبالا آجے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے جی تو ویورز الحمدللہ ہمارا پانی جو بائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے تین گلاس چاول رہے تھے پانی میں نے اس کا پھینک دی ہے اور اب ہم اس میں بائل کی ہوئے پانی میں اسے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ہاف کک کر لیں گے ہم اس کو اُبالا آنے دیں گے یہ ہاف کک کرنے تک ہم اس کا انتظار کریں گے جی تو ویورز ہم ہاف کک ہو گیا ہے ہمارے چاول اب ہم اس کو سٹینر میں پانی نکال لیں گے اس کا جی تو ویورز ہم نے جو بائل کی ہوئے چاول پہ وہ سٹین کر لیں اور تھنڈے پانی سے ہم نے اس کو دو لیا ہے تاکہ ہمارے تھنڈے پانی سے اس لئے دویا ہے کہ ہمارے چاول ٹوٹے نام جی تو ویورز ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں گھی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اسے گرم کریں گے جی تو ویورز گھی ہمارا گرم ہو گیا اب لیں گے لچی اور اس کو تھوڑا سا اس میں کرکڑائیں گے جب یہ لچی کرکڑائیں گے تو اس میں ایڈ کریں گے سارے ڈرائی فروٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سارے ڈرائی فوڈ ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے میڈیم ہم بلکل میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے ہم جی تو ویورز ٹرائی فوڈ فرائی ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن 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 چینی ایڈ کریں گے اور دودھ ایڈ کریں گے ایک کب دودھ کا ایڈ کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہلکی سی آنچ پہ میڈیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے دودھ ایڈ کر چینی اور دودھ ایڈ کیا ہے اب اس کو اوبالہ آنے دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے شمچھ ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے جی تو بیوز بالہ آ چکا ہے اب ہم آج کو میڈیم تھی اس کو بلکل ہلکا کر دیں گے اور اس میں بائل کیے ہوئے چاول ایڈ کریں گے بسم اللہ اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور آج بلکل ہلکی کر دیں گے اور اس کو اوپر سے ہم ڈام دیں گے دس منٹ کے لئے سوری فرینڈز ہم نے اس میں سے تھوڑے سے چاول نکال لینے ہیں بول میں بسم اللہ تھوڑے سے چاول نکال لیں گے جی تو ویورز جو ہم نے بول میں چاول نکال لیں ہیں وہ ہم فوڈ کلر میں ایڈ کریں گے بسم اللہ تھوڑے تھوڑے سب میں ایڈ کر کے پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ اس طرح ہم نے اس کو سب کو مکس کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو سب کو مکس یوں کر لینا ہے اس طرح ہم نے اس طرح ہم نے اس طرح ہم نے یہ مکس ہو گیا ہے جی تو ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں شیرہ ہمارا اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول جو کلر والے چاول ہم نے بنایا تھے وہ ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان یہ تینوں کلر کے چاول ہم یوں ایڈ کر لیں گے اللہ رحمان اللہ اور ہم ملائی ایڈ کریں گے بسم اللہ ملائی ایڈ کر لی ہے ہم نے مربع ایڈ کریں گے یوں اس طرح سائدوں پر مربع ایڈ کریں گے مربع ایڈ کر لیا ہم نے اب ہم اس میں اور انڈے اوبائل کیے تھے میں نے وہ ایڈ کر لیں گے بسم اللہ اور اسے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی سیاچ پر ڈام دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈام دیں گے جی تو پندرہ منٹ ہو چکے اب اس کا ڈکن اٹھائیں گے اور اسے مکس کریں گے بسم اللہ اسے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے جی تو ویورز اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے تو اب اس کے اوپر رنگین ناریل چھڑک دیں گے جی تو تیار ہے ہمارا شادیوں والا زردہ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ شادیوں والا زردہ جسے ہم منتجن کہتے ہیں اور جس کو میری متنجن پسند آئی ہو وہ مجھے کمنڈ میں ضرور بتائیے گا جی تو ویورز کیسا لگا آپ کو میرا شادیوں والا زردہ جسے کہتے ہیں متنجن جس جس کو پسند آیا ہو وہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کرے لائک کرے سکرائب کرے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکم کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میرا نیا آنے والا نوٹفکیشن آپ تک بھر وقت پہنچتا رہے اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی عمر کو اجازت دیجئے خدا حافظ